خمسہ سجادیہ کی چوتھی مجلس شبیر کا احسان یہاں بھی ہے وہاں بھی سجدوں کی الگ شان یہاں بھی ہے وہاں بھی تو سرور کے ازاداروں نہ گھبراؤ ذرا بھی سرور کے ازاداروں نہ گھبراؤ ذرا بھی زینب ہی نگیبان یہاں بھی ہیں وہاں بھی تو یہ شیر بطور خاص ملہدہ فرمائیے گا کہ ہر زانوے سرور پہ ہو یا باغ جنا میں شبیر کا مہمان یہاں بھی ہے وہاں بھی شبیر کا مہمان یہاں بھی ہے وہاں بھی شبیر کا مہمان یہاں بھی ہے وہاں بھی ناظرین چار مصر اور پیش کر رہا ہوں ملہدہ فرمائیے گا کہتا ہے کون رن میں چلائی ہے ذلفقار کہتا ہے کون رن میں چلائی ہے ذلفقار ابباس کی نظر میں سمائی ہے ذلفقار ابباس کی نظر میں سمائی ہے ذلفقار تو کتنی زمین گرم تھی پوچھا رباب نے شیر پیش کر رہا ہوں ملہدہ فرمائیے گا کہ کتنی زمین گرم تھی پوچھا رباب نے کتنی زمین گرم تھی پوچھا رباب نے اسغر کی قبر تو نے بنائی ہے ذلفقار اسغر کی قبر تو نے بنائی ہے ذلفقار آئیے میں بڑے ہی عدب و اترام کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں شائرِ لے بیت آلی جناب کلیم اسغر بجنوری صاحب کا اور آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں تشریف لائیں جناب کلیم اسغر بجنوری صاحب آپ ازاد ان کا استقبال ایک باوازے بلند نعرے سلواز سے کریں اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد جیسا کہ آپ تو معلوم ہیں کہ خمسائے سجادیا بنارس کے ازادار چینل کی جانب سے برپا ہو رہا ہے اور آج میں یہ پیش خانی کرتے ہوئے اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اس مجلس کو خطیب اہلِ بیت آلی جناب مولانا سید اجاز عدیری صاحب قبلہ خطاب کر رہے ہیں مولا کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو صحتیات کیا انشاءاللہ ہم آج ان سے یہ آنلائن میلی سنیں گے اور انشاءاللہ انہوں نے انید اس طرح سے پوری بنیا میں عالم شیعت میں ان کو برائے راست سنا جاتا تھا انشاءاللہ ہمیں اللہ وہ محقہ میسر فرمائے گا اور اللہ ان کو صحت دے اتنی کہ ان کی یہ خدمات ہمیشہ جاری ہے ذکر اہلِ بیت کے حوالے سے میں چار بسموں سے اپنے آغاز کرتا ہوں ملائضہ کریں گے کہ سلسلہ توکو سلاسل کا ابھی جاری ہے سلسلہ توکو سلاسل کا ابھی جاری ہے عظم سامانِ عذیت سے کہیں بھاری ہے عظم سامانِ عذیت سے کہیں بھاری ہے اور بیڑیاں ٹوٹ گئیں پاؤں سے عابد کے یزید بیڑیاں ٹوٹ گئیں پاؤں سے عابد کے یزید آج بھی دیکھ امامت کا سفر جاری ہے اور چار مصرِ عونُ لایدہ کریں گے کہ ہم سے باقی ہے زمانے میں اجالوں کا سفر ہم سے باقی ہے زمانے میں اجالوں کا سفر چھپ گئی رات قدم ہم نے جہاں رکھے ہیں چھپ گئی رات قدم ہم نے جہاں رکھے ہیں اور ہے اگر ظلمِ طاقت تو مٹادِ ظالم قید خانوں میں عبادت کے نشا رکھے ہیں اور چار مصرے اور ملاحظہ کریں گے بدور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ شہادتوں کا سفر ایک پل نہیں ٹوٹا شہادتوں کا سفر ایک پل نہیں ٹوٹا ہر ایک ظلم و ستم کے حسار ٹوٹ گئے اور مٹا کے رکھ دیئے باطل کے سب نشا ہم نے مٹا کے رکھ دیئے باطل کے سب نشا ہم نے ہمارے پاؤں کے چھالوں سے خار ٹوٹ گئے ہمارے پاؤں کے چھالوں سے خار ٹوٹ گئے اور اب آخیر میں ایک مطلع اور چند اشار اور پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے بدور خاص کے اس خجالت پر ستمگر ہاتھ ملتا رہ گیا مطلع ملائدہ کریں گے اس خجالت پر ستمگر اس خجالت پر ستمگر ہاتھ ملتا رہ گیا بر زبانِ القماء پیاسوں کا چرچہ رہ گیا بر زبانِ القماء پیاسوں کا چرچہ رہ گیا اور خون سے لکھا ہوا ہے کربلا کی خواہ پر ہو گیا قاتل فنا مقتول زندہ رہ گیا ہو گیا قاتل فنا مقتول زندہ رہ گیا اور ظلم نے سمجھا تھا جس دریا کو اپنی ملکیت اب وہاں پہرا نہیں پیاسوں کا قبضہ رہ گیا اب وہاں پہرا نہیں پیاسوں کا قبضہ رہ گیا اور بن گئی زینب حرم کے پازبان کی پازبان بن گئی زینب حرم کے پازبان کی پازبان ختم ہوتے ہوتے کعبے کا اجالہ رہ گیا ختم ہوتے ہوتے کعبے کا اجالہ رہ گیا اب یہ فطور خاص شہزہ علی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شیر سنیں گے کہ ختم ہوتے ہوتے کعبے کا اجالہ رہ گیا اور ثانی زہرہ ہمیشہ ثانی زہرہ رہی ثانی زہرہ ہمیشہ ثانی زہرہ رہی چھن گئی چادر مگر زینب کا پردہ رہ گیا چھن گئی چادر مگر زینب کا پردہ رہ گیا حضرت دیکھیں خاص طور سے قبلہ اجاز بدیری صاحب اس مجلس کو بیان فرمائیں گے مجھے ان کی بھی مخصوص دعائیں چاہیے اور یہ شیر پیش کرتا ہوں تاکہ حضرت آمادہ ہو جائیں پیش کرتا ہوں کہ چھن گئی چادر مگر زینب کا پردہ رہ گیا اور نیزہ برداری سے کیا بدلے گا اس کا فیصلہ جس کے استقلال پر خنجر تڑکتا رہ گیا اور یہ بھی شیر ملاحظہ کریں کہ زائروں کی بھیڑ ہے اور حق پرستوں کے مزار زائروں کی بھیڑ ہے اور حق پرستوں کے مزار اس کا مطلب صاف ہے باطل اکیلا رہ گیا اس کا مطلب صاف ہے زائروں کی بھیڑ ہے اور حق پرستوں کے مزار اس کا مطلب صاف ہے باطل اکیلا رہ گیا اور یہ آخری شیر پیش کرتا ہوں سلسلے کا کہ اس کا مطلب صاف ہے باطل اکیلا رہ گیا اور سات عابد کے چلا اس طرح انکارِ حسین سات عابد کے چلا اس طرح انکارِ حسین ہاتھ بیعت مانگنے والے کا پھیلا رہ گیا ہاتھ بیعت مانگنے والے کا پھیلا رہ گیا ناظرین ابھی آپ کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے جناب کلیم ازغر بجنوری صاحب کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آئیے اب میں ان کے بعد حدیل تماس لے کے چلوں زاکرِ علی بیت عالی جناب مولانا اجاز اسلین صاحب قبلہ غدیری کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائیں تشریف لائیں مولانا آپ ازاد ان کا استقبال ایک باوازے بلند نعرے سلواز سے کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد فاتحہ حعظ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی حدانا لہذا وما کننا لنخت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام بطغیت والاکرام مولانا و مولا الکونین جددل خسن بلحسین ابل قاسم محمد و آلہ تیبین تیر الماسومین و لانت اللہ على آدائی مجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا وشیتکا ہم الفائزون عظمتِ امیرِ کائنات فلق جناب حبو تراب کی کامیابی کے حوالے سے ہماری گفتگو مسلسل ہے اور رسول کے اس خوال کی روشنی میں کہ اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں گفتگو اس منزل سے آپ کی حوالے کر رہا ہوں کہ رجب کا مہینہ ہے تیروی داریخ ہے صبح کا وقت ہے ایک نقاب پوش موظمہ اپنے گھر سے چلیں یعنی بیتِ ایمان سے چلیں اور بیت اللہ تک آئیں اس بی بی کا سفر شروع ہوا ابو طالب کے مکان سے سفر ختم ہوا خانہِ کعبہ پر اللہ کے گھر پر میں اس بات کو ان لفظوں میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بیتِ ایمان سے سفر شروع ہوا بیت اللہ پر ختم ہوا جنابِ ابو طالب کے گھر سے بی بی نکلیں اور خدا کے گھر تک آگئیں یہ ہے سراتِ مستقیم کا مزاج صاحبانِ نظر کے لئے جنابِ بنتِ حسد خانہِ کعبہ کی دیوار کے پاس رکنِ ایمانی کے پاس آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے شکمِ اقدس کو بیت اللہ سے مس کیا اور آواز دی پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکلہ آسان کر دیکھئے دو لفظیں ہیں ایک مولود اور ایک جنین جنین کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی پیدا ہونے والا ہو مولود کا مطلب یہ ہے جو پیدا ہو چکا ہو اور اس کا ظہور آج ہو رہا ہو اس سے دہلہ اس کی وضاعت نہیں ہو سکتی پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکلہ آسان کر ابھی جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ دیوار نے در پیدا کر دیا دیوار نے جگہ دی بلکہ ہی لفظیں بدل کے میں کہا کرتا ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے گوھر نے صدف کے آنے کا انتظار کیا تھا اور صدف کے آتے ہی گوھر کے لبواہ ہو گئے منتحصت خان کعبہ میں آئی تین دن تک تین دن کیسے گزرے مجھے نہیں پتا بڑی کوششوں کے بعد نہ جہالت کا باپ کعبے کا تعلق کھول سکا نہ دیگر کفار و مشرقین کعبے کا تعلق کھول سکے بنتحصت خان کعبہ میں تین دن تک رہی اور جب کعبے سے برامد ہوئیں تو دیوار پھر اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور استقبال کیا اور جناب بنتحصت خان کعبہ سے برامد ہوئیں تین دن کے انتظار کے بعد کائنات کا مستغنی ترین رسول جس نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا وہ گلیوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے ایک فقرہ اس کی زبان پر ہے حیدر 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 ادھر نبی نے حیدر کہا اور دیوار نے عملہ بدل کے کہا حیدر نبی آئے حتی یتوفہ کعبت اللہ یہاں تک کی بیت خدا کا تواف کر کے رکھے اب دو سوال ہیں یا رسول اللہ یہ بیت اللہ میں غیر اللہ کی موجودگی میں آپ تواف کر رہے ہیں نبی آواز دیں گے گوہرِ صدفِ علی پا نصار ہونا سیرتِ رسالت ہے نبی تواف کر کے رکھے ہاتھوں کو پھیلایا لاؤ چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو بنتی اصد کہتی ہے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں کہا میرے حوالے کریں ادھر رسالت ماب کی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور امیر المومنین رسولِ عاظم کی آگوش میں آگئے اور منظر یہ ہے کہ رسول کی آگوش میں تین دن کا بچہ ہے رسول مسلمانوں کی لغت میں امی لقب ہیں امی لقب کا یہ جاہل لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے لکھا پڑھا تو میں اسی ترجمہ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لوں کائنات کا مستغنی ترین رسول جس نے کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا تھا اس نے بنتیسد کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیجئے تو جنابِ بنتیسد کی آگوش سے امیر المومنین رسول کی آگوش میں آئے اور جناب یہاں کا عالم یہ ہے کہ بنتیسد کہتی ہے اس نے لکھایا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں ادھر آگوشی رسالت میں امامت آئی لفظیں پہنچنا چاہیئے مشامِ امامت میں خوشبوِ رسالت پہنچی آنکھیں کھل گئیں آنکھیں نہیں کھولیں بلکہ دو ستارے ہیں جو جگمگاہ اٹھے بابِ مدینہ تول علم کھلا سیلِ علم روان ہوا ایک فقرہ زبان سے ادا ہوا السلام علیکہ یا رسول اللہ جواب ملا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ دیکھئے سلام واجب نہیں ہے جوابِ سلام واجب ہے اور یہی سے ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا آگوشی رسالت میں تین دن کا بچہ نبی سے مسکرہ مسکرہ کے کہتا ہے تورہ سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں لمحہ فکریہ ہے علمِ اسلام کے لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کی آگوش میں تین دن کا بچہ چار چار آسمانی کتابوں کی تلاوتیں کر رہا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں صاحبِ تورہ سے بہتر سنایا صاحبِ زبور سے بہتر تلاوت کی صاحبِ انجیل سے بہتر تلاوت کی جب امیرِ کائنات فلق جناب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن بھی سنا دوں نبی نے کہا بسم اللہ جب بابِ مدینت العلم کھلا سائلِ علم روا ہوا اور قرآنِ مجید میں سورہِ مومنون کی آیت کی تلاوت ہوئی تو ساری کائنات خاموش تھی نبی نے خاموشی توڑی کہا یا علی آپ نے تو قرآن بلکل ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں اس منظر کو شبیر حسن خان جوش ملی آبادی نے اپنے انداز میں بیان کیا شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے اس سے بڑھ کے اور غرور کا کیا عالم ہوگا آگوشی رسالت میں تین دن کا بچہ ہے مسکرہ مسکرہ کہ چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے اور نبی نے قرآن سنکے فرمایا یا علی آپ نے تو قرآن بلکل ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں میں نے کہا سرکار آپ کو کیا پتا گی توریت میں کیا ہے اور زبور میں کیا ہے اور انجیل میں کیا ہے نبی آواز دیں گے مجھے سب پتا ہے اور آج کے بعد مجھے تم امی نہ کہنا سرکار کیوں کہا اس لئے کی آج سے پہلے مجھے تم نے امی کہا تھا تو میں نے کچھ نہ کہا لیکن آج کے بعد مجھے امی نہ کہنا اس لئے کی آج علی نے میری آگوش میں چاروں آسمانی کتابوں کی تلاوت کی ہے اور میں نے ہر تلاوت پر مور تزدیخ سب کر کے بتایا کہ سب سے بہتر پڑھا اس کا مطلب نبی کے پاس ساری کتابوں کا علم اس زمانے کے نبیوں سے بہتر تھا یہ ہے نبی یہ ہے ماسوم اور جناب رسول کی آگوش میں تین دن کا بچہ مسکرہ مسکرہ کے تلاوت کر رہا ہے ادھر نبی اس بچے کو لے کے چلے اور آئے جب تشریف لی آئے تو مکہ کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے بھائی کی آنکھیں کیسی ہیں آپ کے بھائی کا چہرہ کیسا ہے تو نبی نے مسکرہ کے فرمایا میرے بھائی کی آنکھیں این اللہ ہیں میرے بھائی کا چہرہ وجہ اللہ ہے اچھا اب یہاں کا منظر رسول اسلام امیر المومنین کو لے کر کے امیر کائنات کو لے کے فلک جناب کو لے کے گھر میں تشریف لی آئے اور ادھر جناب امران نے سارے مکہ کی دعوت کا انتظام کرا دیا سارے مکہ کی اور دعوت کا انتظام ہو گیا ابن شہر آشوب جیسے موررخ نے بھی لکھا کی سات سو اونٹ نہر کرائے گئے سب کے کھانے کے لیے میں یہاں ایک چھوٹا سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب مکہ کی ہر فرد کی خوراک اور ڈائٹ سے واقف تھے اس لئے کہ یہ ہیں ہاشمی خاندان کے ہاشم کے لغوی معنی ہیں جو روٹیوں کو ٹکلوں میں تقسیم کر کے کھلائے اسے ہاشمی کہا جاتا ہے اس گھرانے کا دستور یہ تھا کہ جب قہد پڑتا تھا بھکمری ہوتی تھی تو یہ روٹیاں کھلا کر کے قہد دور کرتے تھے بھکمری ختم کرتے تھے تو ان کے زمانے میں جناب امران کے زمانے میں جب قہد پڑا جناب ابو طالب کے زمانے میں تو انہوں نے آب زمزم پلایا ہے اور وہ بھی سادہ آب زمزم نہیں کشمش ملا ملا کے پلایا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ابو طالب کے اور امران کے اور ہاشمی خاندان کے نمخ خار نہیں ہیں آپ جانتے ہیں یہ ہے اس منزل کا منظر اور اب ادھر جناب ابو طالب نے سات سو اونٹ نہر کرائے اونٹ ایک دو اونٹ نہیں سات سو اونٹ اور انہیں نہر کروا کے کھانے کا اعتمام کیا اور کھانے کے اعتمام کے بعد جناب امران نے اعلان کرا دیا کہ پہلے میرے بیٹے کو سلام کرو پھر کھانا کھاؤ ایک جملہ اور تھا میرے بیٹے کو سلام کرو کعبے کا تواف کرو پھر کھانا کھاؤ اب منظر یہ ہے کہ ایک لمبی لائن لگی ہے کیوں اس لئے کی جو قوم کھانے ہی کیلئے پیدا ہوئی ہو اس کے کھانے سے پہلے اگر بریکر لگا دی جائیں تو کیا عالم ہوگا بگدر مچے گی بگدر مچ جائے گی علیہ صاحب تواف کیا گیا سلام کیا دسترخان پہ آگئے تواف سلام دسترخان ہم نے کہا حضور یہ آپ سلام کیوں کروا رہے ہیں جناب امران کی دورندیش نے کہا ہے حضور یہ سات مرتبہ تواف کا حکم کیوں دے رہے ہیں ابھی شریعت محمدی نازل نہیں ہوئی ہے حج کا تواف کا رکن کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ سات مرتبہ تواف ہوتا ہے شافعی مالکی ہمبلی دیوبندی جو بھی ہیں سب سات بار تواف کرتے ہیں دا آٹھ نہ چھے یہ عدد کہاں سے آئی شریعت محمدی کے نزول سے پہلے میں فقرہ کہتا ہوں یا تو جناب امران کی دورندیش نگاہیں لوہ محفوظ میں محفوظ شریعت کا متعلیہ کر رہی تھی یا خدا آواز دے گا حل جزاؤ لحسان نہیں اللہ لحسان اے میرے مومن کامل بندے تو نے میرے علی کی آمد کے احتمام میں جشن مولود کعبہ کا احتمام کیا تو تواف کا حکم تیرا ہوگا شریعت میری ہوگی یہ ہے تواف کا مطلب اور تواف کا طریقہ اور تواف کا صلیقہ اب انہوں نے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تواف کیا سلام کیا دسترخان پہ آگئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پچھلا کھانے کا ریکارڈ ایک لفظ میں ارز کر دوں یہ قوم خدا خور ہو چکی تھی جو قوم خدا خور ہو چکی ہو اس کے کھانے سے پہلے کوئی اس کو روک نہیں سکتا خدا خوری کا ترجمہ بچوں کے لئے ارز کر دوں کہ جہاں ہر سسٹم کے خدا الگ الگ تھے سفر کا الگ باورچی خانے کا الگ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کا الگ کچن کا الگ اور یہ حلوے کے بڑے بڑے بد خدا خدا بنا کر کے اور اس کو بد کی شکل دے کر کے اور خوب لذیذ بد بناتے تھے حلوے کا اور اس کو لے کے جاتے تھے اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو جہنم کی حوالے کر لے تھے پیٹ کے جہنم کے حوالے کر لیتے تھے یعنی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خدا کی ٹانگ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں جائے گی یہ خدا کی ٹانگ کا جہنم میں جانے کا تصور بڑا پرانا ہے بڑا قاتلانا ہے اور جناب یہ ہو گیا منظر اور میں نے کہا حضور یہ ایک بات ایک بات جناب ابو طالب سے اور پوچھ لیں حضور آپ نے سلام کیوں کروا رہے ہیں کہا میں اس پورے مجمع کو ابھی سے عادی بنائے دے رہا ہوں یہ غدیر کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے سلام یہاں کرو بیعت وہاں کرنا اور امیر الممنین کو لے کے جناب رسالت باب گھر تشریف لے آئے اور مکہ کے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو نبی نے فرمایا سارے واقعات بیان کرتے کرتے نبی نے کہا بھئی یوں سمجھو کہ میرا علی نفس اللہ ہے علی نفس اللہ اللہ کا نفس بس اس سے زیادہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی اور جناب جب یہ بات کہی گئی کہ اس کی آنکھیں این اللہ ہیں اور اس کا چہرہ وجو اللہ ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے تو اب نبی نے فرما دیا یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے علی نفس اللہ ہیں اور نبی نے ساری یہ ساری منزلیں واضح کر دیں یہیں سے گفتگو ہو رہی تھی اور اسی مقام کو میں مسلسل عرض کر رہا تھا رسول عظم نے یہ فرمایا اس لئے کامیابی ہر جگہ ہے صرف علی کے نام علی کے چاہنے والوں کے نام رسول نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا بڑھ بڑھ کر کے حملے کرنے والا ہوگا خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے کل کی بات ہے یعنی کل علم دوں گا رات بر لوگ علم کے انتظار میں کھڑے رہے بے چین رہے کہ صبح ہو صبح کا سورج نکلا اور جو بچارے چھوٹے قط کے لوگ تھے وہ انگوٹوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنا چہرہ نبی کو دکھانا چاہے رہے تھے اور نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا اور پھر نبی نے اتمنان سے فرمایا حکم آیا نادِ علیین امامت علی کو آواز دو نادِ علیین علی کو پکارو مظہر الاجائب جو اجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے نبی نے نادِ علی پڑھی نادِ علی کا فقرہ ہوا نے اپنے دوش پر آہستہ سے اٹھایا اور بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے علی کے کانوں تک پہنچا دیا علی چلے سوار ہوئے اور چشم زدن کہنے میں وقت لگتا ہے پلک جھ پکنے کہنے میں وقت لگتا ہے اور میرا مولا اس سے پہلے آ گیا نبی کو سلام کیا نبی نے جوابِ سلام دیا ماجرہ کیا ہے سرکار نبی نے کہا انتالیس دن سے سردار کو شکایت ہے لشکر والوں کو شکایت ہے میرے لئے کیا حکمہ کہ یہ علم تمہارے حوالے میری دعا تمہارے پیچھے پیجے مولا نے علم سمالا میدان میں آئے پتھر پر علم کو نصب کیا بڑے غور سے پورے قلعے کو دیکھا اندر ایک دوسرے سے چیمی گوئیاں ہونے لگیں بھائی ابھی تو پورا لشکر آتا تھا اب یہ اکھیلہ آیا ہے مرحب اپنے بستر پر لیٹا ہوا سکون سے آخرود توڑ توڑ کے کھا رہا تھا پہلوان ہے تو مرحب کا بھائی انتر آیا پہلے کہنے لگا بھائی ایک آیا ہے مسلمانوں کی طرف کا مرحب کو حیرت ہوئی ہے ایک آیا ہے جاؤ اچھا سر لے کے آؤ انتر گیا دو لمحوں کے بعد انتر کا جو مخبر تھا وہ دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا حضور وہ انتر تو خرچ ہو گیا یہ کیا ہوا کابس اس کا کام تمام ہو گیا مرحب نے دیکھا اپنے بھائی حارس کو بلائے حارس تم جاؤ سر لے کے آؤ یہ دونوں بھائی ہیں حارس گیا خبر آئی حضور وہ کام آ گیا وہ خرچ ہو گیا اب مرحب نے اپنے دل میں سوچا کیا مسلمانوں کی فوج میں کوئی ایسا بھی ہے اب اس نے غصے اور خوف کی بنیاد پر دورہ خود پہنا دوری زرہ پہنی چار آئینہ سینے بلگایا دوری تلواریں نیام میں رکھی پہلے مرحب کا وزن پھر تلواروں کا وزن اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑا دبا جا رہا ہے وزن سے مگر مرحب نے قلعے قموس کے دروازے وہ پار کیا باہر نکلا تو دیکھا ایک جوان پتھر پر علم نصب ادھر حارس کا ادھر انتر کا لاشہ پڑھا ہے کوئی منظر یاد آیا جب درمیان میں معصوم ہوں تو دو دو جنازے آزو بازو پڑھے رہتے ہیں نئی محسوس کیا چلی آگے بڑھتا ہوں اور لیجے صاحب جب مرحب نے دیکھا تو اس کا غصہ اور اس کا خوف اور وہ آ کے کہن لگا کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے تو مولا نے بھی بڑے اتنان سے مسکرا کے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے نام حیدر سنا غبارے کی ہوا نکل گئی ہاتھ پہر میں لگزش پیدا ہو گئی کہ اللہ نے کہا آپ حیدر ہیں ہاں مولا نے کہا میں حیدر ہوں اچھا اب وہ کہتا ہے حیدر تم پہل کرو مولا نے کہا ہم نے ہمیشہ دفاع کیا دیفنس کیا ہے فرنہ اسلام پہ الزام ہوگا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا یہ کہہ کے مرحب نے اپنا بڑا آزمایا ہوا وار ضریف کیا ضریف اسفار کو کہتے ہیں جس میں تلوار سیدھے چلتے چلتے یا ادھر کٹ جائے یا ادھر کٹ جائے مولا نے اپنی تلوار پر تلوار کو یوں روکا کہ مرحب کے ہاں سے تلوار بھی چھوڑ گئی اور گرتا ہوا نظر آیا آدھا مرحب ادھر اور آدھا مرحب ادھر اس لئے کی علی کے مقابلے پر آنے والا کبھی واپس نہیں جاتا واپس تو سامنے آنے والا گئے ہی نہیں دور سے دیکھ کے واپس چلا جائے وہ بات نہ لگا سامنے آ کر کے تو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور جناب مرحب کا قتل ہو گیا ایک شور برپا ہوا اس پہ استاد کمر جلالوی نے فرمایا کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا پھیکا تھا ظلفقار کا صدقہ اتار کے اس لفظ سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے مرحب کا قتل ہوا خطرہ ٹلا مسلمان ٹوٹا کانگریچولیشن یا علی مولا نے کہا ہاں میں تمہارا مطلب سمجھ گیا اشارہ کیا باب خیبر پل بن گیا جا کے جاؤ مال غنیمت سمیٹو بھئی جس کے ذرف میں جتنے صلاحیت تھی اس نے اتنا مال غنیمت سمیٹا ایک صاحب مال کاندے پر رکھے وے علی کے پاس آئے کہہ لئے علی آپ بھی کچھ لے لیجیے مولا نے کہا ہم آلِ محمد ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے یعنی علی بتانا چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب علی کے صدقہ خور ہو شروع میں خدیجہ کی خیرات کھائی اب علی کا دیا ہوا صدقہ کھا رہے ہو تب ہی تمہاری زندگی کا قافلہ چل رہا ہے ورنہ کوئی قافلہ چلنے کی گنجائش نہیں جن کو ناشتے میں کھجوریں محصر نہ آتی تھی علی کی خیرات میں وقت کا غنی بنا دیا یہ ہے تاریخ اسلام کا وہ منظر جس میں کامیابی کا منظر ہم نے اس عالم میں دیکھا اور نبی نے کہا تم کامیاب اور تمہارے چاہنے والے کامیاب آغوش مادر سے لے کے جوف کعبہ سے لے کر کے آخری منزلوں تک یہ ہے کامیابی کا منظر ایک عالم دین جو نجف میں پہتیز برس زندگی گزار چکے تھے انہوں نے ایک منظر بیان کیا تھا اسی تک آپ کو لانا تھا مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں روز آنا نماز صبح کے بعد جب مولا کائنات کی ذریعہ موارک پر زیارت کو جاتا تھا تو پانہتی کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے میں روز یہ دیکھتا تھا کہ سورج نکلتا ہے تو اس کی پہلی کرن دنیا کو اور کائنات کو روشن نہیں کرتی بلکہ علی کے قدموں میں سجداریز ہوتی ہے وہ عالم یہ کہہ کے خاموش ہو گئے میں نے اس کی آگے کا جملہ کہا کہ شاید آج بھی سورج کی پہلی کرن علی کے قدموں میں سجداریز ہو کر کہ اجازت چاہتی ہوگی اے صاحب کمال اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی جگہ سے واپس ہوں ورنہ اسی جگہ رہوں اس لئے کی مجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب مجھے پلٹایا گیا تھا یہ ہے صاحب کمال جو دنیا کی نظروں سے اجھل ہوا مگر کمالات آج بھی ظاہر ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ روزے کا نشان نہیں مزار نہیں قبر نہیں ایک ٹیلہ ہے اور بادشاہ کے شکاریوں نے جب ایک حرن کا پیچھا کرنا شروع کیا تو ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ وہ حرن اس ٹیلے پر جا کے بیٹھ گیا اور بڑے اتمنان سے بیٹھا ہوا ہے یہ شکاری کتے اس ٹیلے کے گرد گھوم رہے ہیں وہاں نہیں جا پا رہے ہیں جبکہ چاہے تو ایک جست میں پہنچ جائیں بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ آخر یہ کونسی جگہ ہے تو ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میری جان بخشو تو بتاؤں تو کہلے ہاں تمہیں جان میں نے بخش دی تو بادشاہ نے اس سے بول اس ضعیف نے کہا کہ یہ رسول کے وسیع ہمارے پہلے امام امیر کائنات کی قبر متاہر ہے کہ جہاں پر کوئی نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی جا نہیں سکتی اب آپ سمجھے یہاں یتہرکم تطہیرہ کا حسار ہے کسی غیر کی گنجائش نہیں ہے جو ہیں وہ سب طیب و طاہر ہیں پاک و پاکیزہ ہیں اور ان کی پاکیزگی کا پاکیزگی کی ذمہ داری قدرت نے لی ہے یتہرکم تطہیرہ کا حسار ہے بس یہی تک مجھے لانا تھا ربط کے لئے ایک فقلہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس گھر کی بی بیوں کی پردے کی اور عصمت کی اور طہارت کی ذمہ داری اور سارے کے سارے مناظر کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہو یہاں یتہرکم تطہیرہ کا حسار ہے وہاں پر اس منزل کے اوپر ان کی زندگی میں اور ان کی حیات میں وفادار کا دنیا سے گزر جانا اور کربلا کے مختل میں ان کو اسیر کرنا اس سے بڑا منظر دنیا میں ہو نہیں سکتا آسمان و زمین نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا اس لئے کی وہ چار برس کی بچھی جس کے پاؤں چار برس تک زمین پر نہ پڑے ہوں اسے کیا پتہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے عجیب منزل ہے یہ قافلہ قید خانے کے قریب ہے اور قید خانے میں پسید کر کے لائے گیا ہے دن کی دھوپ ہے رات کی ہوس ہے اور اہلِ بیتِ اتھار دیواروں کے سائے میں اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جن کی شہادت کی شب ہے ان کی مظلومی کا عالم یہ ہے بھائی قیامت ہے اور ان کی مظلومی کا عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں لوہے کی ہتھکڑیاں پیروں میں لوہے کی بیڑیاں گلے میں کانٹے دار توخ اور فقط توخ نہیں اس میں ایک بڑا وزنی پتھر جو اسی توخ میں لگا دیا گیا تھا تاکہ گردن کبھی سیدھی نہ ہو سکے ہمارے اور آپ کے پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ میرا بابا کربلا سے شام کوفہ تک رکو کے عالم میں چلتا رہا کمر سیدھی نہیں کر بایا اور جب قید خانے میں مولا کو قید کر کے لائے گیا تو یزید کی زوجہ ہند نے ایک دن پوچھا اپنی کنیزوں سے یہ قید خانے میں کون سے قیدی ہیں جن میں ایک چھوٹی سی بچی ہائے بابا کہہ کے روتی ہے اس کے گریے میں عجیب قیفیت ہے میں چل کے ان سے ملنا چاہتی ہوں ہند کسی زمانے میں اہلِ بیتِ اتھار کے گھر کی کنیز ہوا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ نے ہند کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھائی تھی اور جب ہند چلی ہے آپ نے مرسیوں میں سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے قید خانے میں تلاتوں میں کی ہند آتی ہے دخترِ فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے آسمہ دور زمی تنگ کدھر جاؤں میں بی بیوں مل کے دعا مانگو کی مر جاؤں میں سارا واقعہ ان مثلوں میں نظم کر دیا شاعر نے ہند آئی کنیزوں نے آواز بلند کی قیدیوں بادشاہ کی زوجہ آ رہی ہیں سمل کے بیٹھو کیسے بیٹھتے سر کے بالوں سے چہرے کو چھپا لیا سر جھکایا بیٹھی ہیں بی بیاں بچی چھوٹی ہے نا اس نے ایک بار اپنے نیلے نیلے رخصاروں کو بلند کیا چوتھے امام بیٹھے ہیں ہند آئی اس کے ساتھ جو کنیز تھی اس سے شما لے کے آئی شما سے اس نے چوتھے امام کے چہرے انور کو دیکھا کہنے لگی قیدی تم کون ہو کہا میں قیدی ہوں یہ تمہاری خبر کون لیتا ہے یہاں کہا ہماری خبر کون لے گا ہم تو قیدی ہیں اور تھوڑی سی باتیں کر کے اب اس کا دل بے چین ہے آنکھوں میں آسو ہے روک نہیں رہا آگے وڑی شہزادی زینب کو سلام کیا یہ قیدی ہمارا سلام جناب زینب نے جواب سلام دیا اور جناب زینب سے وہ پوچھتی آپ کہاں کی رہنے والی ہیں کبھی بھی ہم تو مدینہ کے رہنے والے ہیں ہمارا اب تو ہم غریب الوطن ہیں مدینہ کا نام سنا سارا مندر مہلے بنی حاشم شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کا چہرہ اور پورا خاندان نگاہوں کے سامنے آ گیا کہنے لگا کہنے لگی بھی بھی آپ مدینہ میں کہاں کی رہنے والی ہیں کہاں میں مہلے بنی حاشم کی رہنے والی ہیں اب وہ اور چونکی سمل کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی بھی بھی مہلے بنی حاشم میں میری ایک شہزادی رہتی تھی کہاں تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے کہاں میری شہزادی میں اس کا نام نہیں لیتی ہے ایسے کھلی جگہاں پر کہاں کیوں کہاں بڑی پردادار خاتون ہے میری شہزادی تو اس کا نام تم گھر کے باہر نہیں لیتی کرنے میری شہزادی بہت پردادار ہے میں اس کا نام اس طریقے سے نہیں لے سکتی نیرم نے کہا اچھا اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لوگی آئے اس نے کہاں بی بی میں نے برسوں اپنی شہزادی کی نالین درست کی ہے قدم بوسی کی ہے بوسا دیا ان کے ہاتھوں کا میں نے ان کی خدمت کی ہے تو جناب زینب کہتی ہیں تم پہچان نہ پاؤ گی کنی بی بی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ ایسا کیسے کہہ رہی ہیں کہاں ہاں اور یہ کہہ کے جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو کیسے ہٹایا مجھے نہیں پتا ہاتھ بندے ہیں بالوں کو ہٹا کر کے کہا ہند کہاں پہچانا ارے میں زینب ہوں علی کی بیٹی ہوں ہند تڑپ کے کہتی ہے ذرا شما میرے قریب لاؤ اور شما جب چہرے کے قریب لائی تو کہنے لگی شہزادی یہ آپ ہیں کہاں ہند میں ہوں بی بی یہ کیا ہو گیا اب جناب ثانی زہرہ نے کربلا بیان کی ہند کو غش آیا غش سے افاقہ ہوا اور اس کے بعد اٹھی اور اٹھ کر کے ننگے سر ننگے پیر دربار میں داخل ہو گئی یزید کے دربار میں داخل ہو گئی یزید جو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ہند کو بے حجاب آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جو ردہ تھی اس کو اٹھا کے ہند کے سر پر ڈالا اور کہاں تجھے شرم نہیں آتی اتنے سارے نام ایرموں کے بیج بے ردہ آگئی ہند نے اس ردہ کو پھیکا اور کہا وائے ہو تجھ پر خدا کی لانت ہو ارے جن کے گھر سے پردہ چلا ہے ان کو تو اسیر کر کے لایا ہے میرے پردے کا اتنا خیال ہے اللہ لانت اللہ اللہ القوم القاذبین ماتم حسین